ہیلو گائز کیا آپ بھی بچوں کی سردی خانسی سے پریشان ہیں گلے اور چھاتی میں کف جمع ہو گیا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو بلکم بھی ہونے لگ گئی ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گی جو آپ کے چھوٹے بچوں کے سردی زکام کو ایک منٹ میں دور کر دے گا ساتھی اگر آپ کے بچوں کے چھاتی میں کف جمع ہو گیا ہے تو اس کو بھی آسانی سے باہر نکال دے گا موسم بدلتے ہی ہونے والی سردی خانسی چھکام بچوں سے لے کر بڑھوں تک وہ سبی کو پریشان کرتی ہے لیکن آس کی اس ریمڈی سے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو ہمیشہ کے لیے سردی خانسی چھکام سے بچا سکیں گے اگر آپ اس ریمڈی کا کنٹینیو استعمال کرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو کبھی بھی کف کی سمسیہ نہیں ہوگی چھکام نہیں ہوگا تو چلی شروع کرتے ہیں آس کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریشان کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی گھنٹی پہ ضرور دمائیں تاکہ میں لیٹس ویڈیو اکٹیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں تو اس ریمڈی کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی شہد کی تو کسی پین میں یا پھر کسی آپ سٹیل کی کٹوری میں دو چمچ شہد ڈالنے جتنا بھی آپ بنا کر سٹور کرنا چاہتے ہیں اتنا شہد لے سکتے ہیں میں نے دو چمچ لیا ہے اب گیس کو ایک دم سلو کر کے اس پین کو رکھیں گے اور ایک منٹہ کے لیے گرم ہونے دیں گے جب یہ ہلکا سر گرم ہونے لگے گا تو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے دو چھٹکی نمک ریگولر نمک جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ یافیس چیندہ نمک لے لیں جب آپ نمک ڈالیں گے اور یہ گرم ہوگا تو شہد ایک دم سے فٹ جائے گا اس میں اس طریقے سے جھاگ آنا شروع ہو جائے گا ایک سے آدھا منٹ تک اسی طریقے سے چلاتے ہوئے پکارے جب اس میں کافی سارے جھاگ آ جائے تو آپ گیس کو آف کر دیں اور اسے نیچے اتار لیں اور تھوڑا سا ہم اسے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد جب ہلکا سا یہ کوشتا سا رہ جائے تب اس میں ہم دو سے تین چمچ نورمل روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا پانی ڈالیں گے نہ ہی تھنڈا لینا ہے نہ ہی ہم گرم ڈالیں گے روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا اس میں تین چمچ ہم پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ کی خانسی کے لیے بہت ہی اثر کارک سیرپ بن کے تیار ہو گیا ہے اسے آپ کسی کانچ کی شیشی میں بھر کے رکھ لیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو صبح شام اگر آپ چھوٹا چھوٹا چمچ دیتے ہیں تو بچوں کو کبھی بھی سردی خانسی چکام کف کی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کا بچہ چھ مہینے کا ہے تو اتنا آپ چمچ کا چوتھائی حصہ دے سکتے ہیں صبح اور شام اگر آپ کا بچہ ایک سال سے اوپر کا ہے تو آپ بچوں کو ایک چمچ صبح اور شام دے سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ تین سے چار مہینے کا ہے تو آپ بچوں کو فنگر سے تھوڑا تھوڑا سا دو سے تین روپ آپ دن میں دو بار چٹا سکتے ہیں کیسے بھی خانسی پرانی ہے نئی خانسی ہے چھاتی جام ہو گئی ہے بلگم والی خانسی ہے کف والی خانسی ہے بچوں کے چھاتی سے گھر گھر کی آواز آتی ہے بچے سو نہیں پاتے ہیں یا بچے دودھ نہیں پی پا رہے ہیں اتنے زیادہ بچوں کی چھاتی میں کف جمع ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی جلدی کف کو نکال کے آپ کے بچوں کی صحت کو ایک دم سے تندرست بنا دے گا اور سردی خانسی جکام کی کبھی بھی سمسیا کو ہونے بھی نہیں دے گا بچوں کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سردی میں ہی خانسی جکام ہوگی چھوٹے بچوں کو گرمیوں کے موسم میں بھی سردی خانسی جکام اور کف کی پریشانی ہو جاتی ہے تو آپ اس سیرپ کو بنا کے گھر پہ ضرور رکھیں اور چھوٹے بچوں کو ہمیشہ دیتے رہیں کبھی بھی انہیں کف کی خانسی کی یا جکام کی پریشانی نہیں ہوگی ایس کے حساب سے بچوں کو دے سکتے ہیں آپ کافی سمجھدار ہیں مینج کر ہی لیں گے کہ کتنی عمر کے بچوں کو کتنا دینا ہے تو یہ بہت ہی اثر کارک سیرپ ہے اگر آپ بچوں کو روز دیتے ہیں تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی گھرگر کی چھاتی سے آواز نہیں آئے گی کالی خانسی یا سوکی خانسی بلگم والی خانسی بچے دودھ نہیں پی رہے ہیں اور ہمیشہ ہی انہیں کف کی پریشانی رہتی ہے تو کف کو پوری طریقے سے نکال کے آپ کے بچوں کو اقدم سے تندرست بنائے گا اور بڑے بچے ہیں ایک سے دو سال کے تو وہ بچے دس سے بارہ ایمل بھی پانے میں مکس کر کے لے سکتے ہیں جب یہ ختم ہو جائے تو بنا کے فست شیشی میں رکھ لیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پریش ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں